ہزباللہ رہنمہ حسن عصراللہ اسٹرائیلی حملے میں شہید بیٹی زینب بھی شہید بیروت میں ہزباللہ ہیڈکوارٹر پر حملے میں ہزباللہ کے سینئر رہنمہ علیکر کی بھی شہید شام لبنان میں القدس فورس کے خواباندھر عباس نیل فروشان بھی شہید حملے سے چھے امارتیں اتباہ آٹھ افراد شہید اور اکانوے زخمے ہوئے اسٹرائیلی میڈیا کے مطابق حسن عصراللہ بمباری کا شکار امارت کی زیر زمین چاہدویں منزل میں قیام پذیر تھے نیو جارک ٹائمز کے مطابق ہزباللہ نے حسن عصراللہ کی لانش کی شناخت ہفتے کی صبح کی ہزباللہ کا اسٹرائیل کی خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کہا ہزباللہ غزہ اور پرسین کی حمایت جاری رکھے گی لبنان اور اس کے عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی اسٹرائیلی فضائیہ نے چند منٹ کے اندر حسن عصراللہ کی رہاشقہ پر اسی سے زائد بم گرائے ایپسولا آئی تیاروں نے 85 ٹن بارود گرائے بنکر تباہ کرنے والے ہر بم میں ایک چند بارود موجود تھا بنکر بسٹر بم زیر زمین جا کر پھٹنے کی صلاحیت کا حامل ہر بم کا وزن 2000 سے 4000 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے بنکر بسٹر بم میں 30 میٹر نیچے جانے اور 6 میٹر تک انکریٹ میں گھسنے کی صلاحیت ہے ممباری سے بیروت ائرپورٹ کے نزدیک چار امارتیں زمین میں دھستیں اسٹرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو حزباللہ کو دھوکہ دینے کی خاطر جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے نیو جورک ہے اپنے خطاب سے چند منٹ پہلے ٹیلی فون کال پر حملکی منظوری دی نیو جورک ٹائمز کے مطابق اسٹرائیلی رہنماؤں کو حسن نسولہ کی رہائش کا علم ایک ماہ قبل ہوا ان کو نشانہ بنانے کا فیصلہ ایک ہفتہ قبل کیا گیا ملک بھر میں شہید حسن نسولہ کی غیبانہ نماز جنازہ آج ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کا اعلان کہا دنیا بھر کے عوام اسٹرائیل کی ناجائے سے ہونی ریاست کے خلاف آواز بلند کریں سربرا جیجوائی مولانا فضل رحمان کا اظہار افسوس کہا اسٹرائیلی حملے میں حسن نسولہ کی شہادت کی مضامت کرتے ہیں حسن نسولہ کا قتل اسٹرائیل کی بزدلانہ دہشتگردی شہادت سے اسٹرائیل کی خلاف جدوجہت کو تقویت میں لگی گورنس ان کا اقوام متحدہ اور اوائیسی کو خط لکھا اقوام متحدہ اور اوائیسی اسٹرائیل کی رہشتگردی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے پراچی اور ملتان سمیت کئی شہروں میں حسن نسولہ کی شہادت کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کا احتجاجی مظاہرہ شم روشن امریکہ اسٹرائیل کی خلاف شدید نارے بازی نائم قاسم حزباللہ کے عارضی سرورہ مقرر نائم قاسم 1992 سے حزباللہ کے ڈیپیٹی سیکرٹری ہیں نائم قاسم 1953 میں بیروت کے علاقے بستہ میں پیدا ہوئے نیو جورک ٹائمز کے مطابق حزباللہ حاشم صفی الدین کو مستقل سیکرٹری جنرل نامزد کر سکتی ہیں حاشم صفی الدین حزباللہ اگزیکیٹیو کانسل سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں حاشم صفی الدین حسن اسللہ کے قزن بھی ہیں حاشم صفی الدین کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات خاندانی روابط ہیں حاشم صفی الدین کے بیٹے کی شادی ایران قدس فورس کے سابق کمانڈر قاسم سلمانی کی بیٹی سے ہوئی واشنگٹن حسن اسللہ کی شہادت میں اپنے کردار کی نفی نہیں کر سکتا ایران صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں مضاحمت کا جھنڈا اونچا رہے گا ایرانی وزارت خارجانے کہا حزباللہ حسن اسللہ کی شہادت کے باوجود مضاحمت جاری رکھے گی حسن اسللہ کا القدس کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا جمن اور ایراق کا حسن اسللہ کی شہادت پر تین روزہ ایران کا پانچ روزہ سو کا اعلان مشہد بھی امام رضا کے روزے پر ماتم کے لیے سیاہ پرچم بلند ایراقی وزیراعظم نے حسن اسللہ پر حملے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا سہونیت تمام سرخ لکیریں عبور کر چکی سربراہ حزباللہ حسن اسللہ کی شہادت پر حماس کا اظہار افسوس کہا حسن اسللہ کی شہادت حزباللہ کو مزید مضبوط کرے گی ورطانوی وزیر خارجور ڈیوٹ لہمی کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ کہا مکمل جنگ کسی کے مفات میں نہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹرائیلی حملے سے حسن اسللہ کا اختتام منصفانہ اقدام قرار دی دیا اسٹرائیل کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں وزیر دفاع کو مشرق بستہ میں امریکی فوجی دفاعی پوزیشن مزید بہتر بنانے کا کہا وطور منتخب وزیراعظم دنیا تک پاکستانی عوام کی آواز پہنچائی فلسطین میں آزاد ریاست کا فلفور قیام ضروری وزیراعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس کہا جنرل اسمبلی اجلاس میں لبنان میں ہونے والے واقعات کی بھرپور مظلمت کی غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھارتی جبر کا سامنا سانہہ نومئی ناقابل معافی جرم افواج اور شہدہ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم قابل مظلمت آئی ایم ایف پروگرام کے لیے آرمی چیف نے اہم کردار ادا کیا آرمی چیف نے ایک دوست ملکہ بھی دورہ کیا دوست ممالکی مدد کے بغیر آئی ایم ایف پروگرام کا ملنا ممکن نہیں تھا ڈاکٹر یونس کی ایچ ڈارمر اور طیب اردوان سے ملاقات کی موسیقی